نمشہ دوستو امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے اگر آپ نے اس چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے اس چینل کے ویڈیوز دیکھیں تو کرپیر آنے لائک کر دیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب جوب کر دیجئے گا تاکہ سمجھ سمجھ پر آپ کے سمجھ اور بھی بہترین ویڈیوز بنانے کا ہمیں موقع ملتا رہے دوستو آج 11 اگست 2022 کو مانینے سپریم پورٹ نے سات ججمنٹس سنائی ہیں اور سات ججمنٹس میں جس میں تین کرمینل سے سمجھ دیت ہے کرمینل میٹر سے سمجھ دیت ہے باقی چار سیول ہے اور سات میں سے چھے ریپورٹیبل ججمنٹس ہیں اور ایک نون ریپورٹیبل ججمنٹس ہیں جو کی نون ریپورٹیبل ججمنٹ ہے وہ ایک کرمینل میٹر سے ریلیٹیڈ ہے تو ٹوٹل ہم آج ہم چھے ججمنٹس کو دیکھیں گے اور ان چھے ججمنٹس میں چھے جو ہے وہ ریپورٹیبل ججمنٹس کو دیکھیں گے جس میں چار سیول ہوں گی اور دو کرمنل ہیں تو دیکھئے پہلی جو ججمنٹ ہے وہ سیول ابھی 7702 آف 2013 کی ججمنٹ ہے اور اس ججمنٹ میں دیکھئے کیا تھا کی یہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر ایک پروپرٹی کا جو ہے پارٹیشن سے سمبندی دیکھ ججمنٹ تھی اور جس میں ایک انسیسٹرل پروپرٹی سے ریلیٹی ججمنٹ سی جو ہے ہائی کورٹ کے آرڈر بومبی ہائی کورٹ کے آرڈر کے آگے تھے جس میں بومبی ہائی کورٹ نے سیکنڈ اپیل کو دسمس کر دیا تھا اور جس میں پلینٹیف کی جو ہے وہ دیت ہو گئی تھی دورین دی پرینڈنسی آف اپیل میں اور ان کا لیگل رپزنٹیٹس نے ہی اس اپیل کو پروسیکیوٹ کیا تھا اور پروپرٹی سے نکل گیا تھا ہے جو سیوال اپیل میں جو کوسشن اف لاو یہ نکل گیا تھا جو پروپرٹی سے جو ملیٹس وانسوں میں آرڈ جوائیٹ انسیسٹرل پروپرٹی سے ہے ان دی ہینڈ آف جو ڈسیس تھے ڈسیس尚 آف ڈی جو ڈسیسر آف پریچیز اند اپیل تھے ان کے جو فیملی ٹریبیو دل بتایا گیا تھا اور فائنل کنکلوشن میں یہ نکل کے آیا کہ پروپرٹی کا اوٹکریاں مذہب قورٹ نے یہ اپیل کو علاو کر دیا اور کہا کہ جو ونس تن شیئر ہے جتنے بھی میمبرز ہیں ان کے بیچ میں ڈیوائٹ کر دیا جائے اور جو جس میں کہا کہ پریلیمری ڈکری ہے وہ آڈر کر دی گئی اور ساتمکہ پارٹیز کو کہا کہ وہ فائنل ڈکری کے لیے کامپیٹنٹ پورٹ میں جائے in accordance with the law تو یہ ایک پہلی اپیل تھی وہ سیوال اپیل تھی جو کی انسیسٹرل پرپرٹی سے ریلیٹھتی تھی دوسری دیکھئے یہ ججمنٹ آئی ہے یہ یہ آئی ہے سیوال اپیل 5245240 of 2022 اور سپیشلی پیٹیشن جو ہے وہ فائل کی گئی تھی 6368 of 2017 کی اس میں اپیلنٹ تھے جو ایک بینک ہے اور اپیلنٹ تھے اور اپوزٹ پارٹی صوری ریسپونڈنٹ جو ہیں وہ ایک کامپنی ہے اور اس یہ جو ہے جو اس میں جیسے فیتنا ایشو کو ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جو بینک نے ایک انٹرلوکیٹری آرڈر کے گینسٹ جو ہے اللہباد ہائی کوٹ کے انٹرلوکیٹری آرڈر کے گینسٹ میں کے گینسٹ یہ سپیشلی فائل کی تھی اور جو کی اللہباد ہائی کوٹ کا جو سپیشلی فائل کی تھی جو کی کامپنی تھی اگنسٹ دی ڈی 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 ایڈی ایڈ says ڈی آیٹ جیسے کہتے ہیں اس آرڈر کے گینسٹ میں فائل کی تھی اور اس آرڈر کو جو ہے چیلنج کیا گیا تھا سیل سٹیفگر دیشو ہوا تھا اندھی فیور آف 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 آوچن پرچیزر سیکشن 17 سریفہ سیسے کہتے ہیں سیکیورٹی سیکیورٹیزیشن اور ریکنسٹرکشن اور فینیشل ایسٹس اور انفرسمنٹ آفیسی سیکیورٹیز ایک 2002 سریفہ سی جسے کہتے ہیں اور جب ایسیو نوٹیسی شو ہوا تھا کوٹ نے سٹیک کر دی تھی جو انٹریم آرہ تھا اس کو سٹیک کر دیا تھا جو کی ہائی کوٹ نے چیوٹی کے چر آلاہ بات آئی کوٹ نے اس آرہ کو سٹیک کر دیا تھا لکھنا آہ بہنچ ہے اور آرہ تھا ابھی تک کنٹینیو سٹے پہ ہی رہ رہا تھا اور پھر بعد میں دیکھئے اس کے جو فیکٹ سے ہمیں لگ سے کسی ججمن میں دسکس کریں گے لیکن یہاں پر ہائی کوٹ نے جو مدستو مالے سپرین کوٹ نے ہائی کوٹ کے آرڈر کو سٹیک کر دیا تھا اور کہا تھا کہ جو ایک پیٹیشن اس کو اس ایکس پیٹیشیسی جو ہے وہ ڈسپورس کیا جائے within the period of three months کے اندر ہی تو یہ ایک سیل فریسی جو ایس کے اوپر سمندت میں ایک ججمنٹ آئی تھی اور اس میں جو ہے ایسے فیکٹس سیکشل پار پورشن ہے ہن کسی آلک سے ویڈیو بنائیں گے اس میں انہیں ڈسکس کریں گے یہ بھی ایک ریپورٹیبل ججمنٹ ہے اور جو تیسری جو ججمنٹ ہے یہ ایک جو سیول اپیل ہے فردو 1393 آف 2022 کی اپیل ہے اور ایک اپیل انٹ ہے کارپوریٹ سوسائٹی ہے اور ایک راشتری ملدور سنگ جو ہے وہ اور اپیلنٹ تھے انہوں نے ایک اگرہ بزنیس پر سپورٹی پر سرزیز اور پروفائیٹ کی تھی ترانسپورٹیشن ہاوسکیپنگ نکھے سیچوٹی سرزیز جو کی وہ کمپنیز کو دیتی تھی اور گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کو دیتی تھی رسپونٹھ کے لیبور شرمائی صعب راس دیگر رسپونٹھ کے لیبور شرمائی باردان اور یہاں پر ایک سیٹلمنٹ تھی پی اور اللانسز کی جو سیٹلمنٹ ایکسپائر ہو گیا سوانسو دیٹ کو فرم نیگوشیشن سفے سے ہوئے اور کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوا کیونکہ ہائی اور بیک ڈیمانڈ تھی وہ بڑھ گئی تھی فار دی پرمننس آب دی کاجول ورکرس کے لیے کانسیلیٹری پروسیڈنگ سنوک ہوئی دیپٹی لیبر کمیشنر لیبر پونے کے پاس جاؤ جو کے بیز چل رہی تھی اور جب کانسیلیٹری پروسیڈنگ سیل رہی تھی تو پھر ایمپلوئیز نے سٹرائک پہ آگے تھے اور پھر اپیلینٹ نے جو کارپیٹ سوسائٹی ہے انہوں نے ایک کمپلینٹ فائل کی تھی اندرسٹریل کورٹ میں اور کہا تھا کہ سٹرائک ہے لیگل ہے اپلوئیز جو ہیں جو ہیں جو ہیں انفیر لیبر پریکٹیسز اڈاپٹ کر رہے ہیں اور اندرسٹریلیٹریبنل نے انٹریم آرڈا دیا تھا اور ڈریکشنز دی تھی کہ امپلوئیز کو بھی نہ اپسٹرکٹ کیے جو ہیں ابسٹرکشن نہ کریں اور ڈیوٹیس کو جوان کرنے دیا جائے اور ہونے دیتیجس جوان کی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہیں اندرسٹریل ٹرابنل نے فائאל لیڈی کے جو الحمدل کیا کہ شیط ہی ایک تھی اندرسٹریلوں سے ایک تھی اس دیت تک جو ہی تیم ایم نیڈ تک بھی انداران مینے کی جو حمدل کیا وہ ہی رہی کی لیگل تھی اور اور پھر اس اور پھر اس اس اینہ و پھر اس کو خیتھان تھی و رہا سٹرہ فائنیزیزیان of trade union and prevention of only fair labor practice 907 وقت ہے اور اس کے بعد ایمپلوئیز نے rejoined کی یونین کو پر جب پر پریشوٹنگ سبنڈنگ تھی پھر اس کے بعد ایمپلوئیز نے rejoined کر لی اور شارٹ ویڈرہ سٹوائی اور اس کے بعد اپیلینٹ نے انڈویجو لیٹس دیا کی اور سائے ساری سیسے سکو 55 ایمپلوئیز کو ریٹرنچ کر دیا مددہ نکال دیا جب سے اور اپیلینٹ نے اپیلینٹ نے کلوز کر دیا بزنس اس گرانٹ پر نکال دیا اور لیکن جو ایمپلوئیز کو آفر کی گئی کمپنسویشن آفر کی گئی سیکشن 25 اوہف انڈیسٹری ڈیسپیوٹ اکٹ کے تھا ہے اور اس کے بعد ایمپلوئیز نے پھر کانسیلیٹری آفیشن آفیسر کے پاس گئے پھر انہوں نے کہا کہ وہاپس بیمانڈ کی کہ reinstate کیا جائے اور کانٹیویٹی دی جائے وید بیک ویجز کے ساتھ کوئی کلوزیر نہیں ہوا ایمپلوئیز کو اپلوئیز کو کلوز نہیں کیا ہے اور کہا کہ جو اپلوئیز نے جو ٹرمینٹ کرنا ہے وہ چوٹے ٹھیکلیگل ہے یہ سارے ڈیسیزن یہ ہوا تھا پھر بعد میں ہائی کوٹ کہا تھا پھر بعد میں ہائی کوٹ کے میبھی اسی آرٹر کو افرمیٹ کیا تھا اور فائنل کنکلویزن یہ نکل گیا تھا کہ جو ہائی کوٹ کی جو آرٹر تھی ایک طرح کوریکٹ تھی اور جو کارپورٹ سوسائٹی کی جو اپیل ہے اس کو ڈسمس کر دیا اور کہا کہ جو پارٹیز ہیں وہ اپنے بھی کاؤسٹ کو پھیل کریں تو دیکھیں اب یہ تیس چوتھی جو ہی ججمیٹ آئی ہے یہ ایک قرمینل اپیل ہے سوانسو نمبر 225 اور 2012 کی ہے مطلب آرسے قریب دس سال دوئر پہلے کی ہے اور اس میں جو ہے اپیل ہے وہ چیلنج کی تھی کیونکہ اس میں جو سیشن جج تھے سونی پت کے انہیں کنوکٹ کر دیا تھا 302 201 IPC کے اندر اور رگرس انپریزمت آف تا لائف آف آین آف 2000 تھا وہ آوارڈ کر دیا تھا اور ہائی کوٹیں بھی اسی کو فیلمٹ کر دیا تھا آرٹر کو لیکن مانے نے سوپرین کوٹ نے اس ججمیٹ میں اپیل انٹ کو اکوٹ کر دیا اور جو ہے کنوکشن اور سنٹنس تھی سیشن کوٹ کی اس کو اور سیٹ ازائیڈ کر دیا ہائی کوٹ کے آرٹر کو بھی سیٹ ازائیڈ ہو گیا کر دیا اور ان کو اکوٹ کر دیا سارے چاہز اس سے آپ دیکھئے چوتھی جو کیس آئی ہے وہ پانچوی کیس آئی ہے یہ ایک ایک پسیوڈنگ سے سنبھل دی تھا اس میں دیکھئے آپ جو کرمینال اپیل نمبر سوہنز ہو وہ ابھی بتائی نہیں گئی ہے اور لیکن سپیشلی کرمینال تھی 2864 2019 اس میں یہ دیفرنس یہ تھا دیکھئے کہ جو 482 کے اندر ہائی کورٹ نے پسیوڈنگز کو قویش کر دیا تھا لیکن یہاں پہ جو اس آرڈر کو چیلنج کیا تھا اور جو کہا تھے کہ ہائی کورٹ نے جو ہے پسیوڈنگز کو علاو کر دیا اور ان کی جو پسیوڈنگز تھی 482 کے اندر پسیوڈنگز جو تھی سیکشن 120B 406 420 34 اندین پینال پورٹ کی جو پسیوڈنگز ٹیل چل رہی تھی لیکن یہاں پر یہاں پر کانفلٹ ہو گیا دیشیزن میں کانفلٹ کیا ہو گیا کہ ججمنٹ سا رکھی تھی اور کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کی ججمنٹ تھی اس میں یہ بتا رکھا تھا کہ اگر پسیوڈنگز پسیوڈنگز کر دی جاتی ہے 482 کے اندر IPC کے اور پسی 138 نائی کی جو پسیوڈنگز اس کو چلایا جا سکتا ایک ججمنٹ یہ کہی تھی کہا چلایا جا سکتا دوسری ججمنٹ یہ کہی تھی کہ نہیں یہ وائلیشن ہوگا سیکشن 300 CRPC کیونکہ ایک پرسن کو کنویٹ نہیں کیا سکتا سیم ایفرنس کو اگر ڈیفرنس سیم فیکٹ پر ادھاری تو چلانا سات میں 188 کا چلانا سیمیترین پرمیسی نہیں تھا تو اس میں دو ججمنٹ سائی تھی اس دو ججمنٹ سکتا دیشیزن ستے دونو ججمنٹ سکتا اس لیے مانی سپرین کوٹ نے اسے لارج اگر بھیج دیا کہ یہ قوشن آف لاؤ ہے یہ فارمول کیا جائے جائے تھی کرنیل کی اب لاؤس ججمنٹ ہے یہ اپیل ججمنٹ ہے یہ سیول اپیل ججمنٹ ہے اور یہ اس میں دیکھئے 362 ڈبل لائن اور 36303 کی سپیشل اپیل پٹیشن تھی اور جو کی سیول اپیل کی آئی 506 سے دیکھے 5016 2020 کی دیکھیں اس ججمنٹ میں یہ تھا ایک ریفرنس کو مطلب ہائی کوٹ کی آرڈر کی اگر اس میں کہا کی جو کامپنس شیئر فیٹ کے ساب سے کر دی جائے اور جو کمپنی تھی وہ گئی تھی کمپنس کو انہینس کر دیا جائے اور بہت میں کنکلویزن یہ نکل گیا ہے کہ ہائی کوٹ کا جو آرڈر ہے وہ ہے اور ہائی کوٹ نے بھی جو ہے اس کوششن جو کمپنی کو ڈیٹرمائن کی ہائی کوٹ کی وہ بھی کوششن ایبل ہے اس میں کوئی ریزن نہیں بنتا کی اس مطلب انٹر فیر کیا جائے اس اپیل کے دوارہ 136 کانس تیوشن بند لیکن کمپنی کو کمپنی کو جو انٹیٹل کی جاتی ہے وہ 29.5 29.5 پس سکر فیڈ کے ساب سے بتائی جاتی ہے تو بفر زون کے اندر آتی ہے اس لیے جو ہے ریفرنس کوٹ نے جو کمپوزیشن جو بتائی تھی وہ جو کلرز کو ریز کرنے کی اور انکوائر لینڈ کی وہ ڈیسپیوٹ تھی اس کمپوزیشن کو انیس کر دیا اس کو ڈیسمیس کر دیا اور جو تھی گورنمنٹ آف انڈیا کی جو تھی اس ہے آل آؤٹ کر دیا تو یہ ہائی کوٹ کے آرر کے اوپر ہی تھی اپیل آئی تھی ریفرنس تھی جی ہم فور افیکس کو دیکھیں گے تب ہم اس اچھ اچھ جانکاری رہی ہوگی امید آئی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا اگر یہ پسند آئی لائک کر دیجئے گا اور اس چینل کو سبسکر کر دیں تاں کی سمی سمی پر آپ کے سمکش اور بہترین ویڈیوز بنانے کا ہمیں موقع ملتا رہے سمی